موسیقی 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 آج ہم بات کریں گے کلیسیا کے کلیسیا کیا ہے کلیسیا کیا ہے چرچ چرچ میں کلیسیا کلیسیا میں خدا کے لوگ خدا کے لوگ دیکھئے بھی باتیں اور آگے چلے جاتے ہیں چونے ہوئے لوگ کلیسیا کا مطلب کیا ہے چونے ہوئے لوگ یا ایمانداروں کا گروہ جو ملکر عبادت کرتے ہیں ایک بات پہ ان کا اتحاد ہے ایک جگہ جمع ہو کر خدا کے حضور سجدہ کرتے ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں یہ کلیسیا ہے ہاں کلیسیا کا اور بھی مطلب ہے مختلف فرقے مانگی گیڑی مشہل ہے جی میں فلاں مشہل کا فلاں مشہل کا فلاں مشہل لیکن یہ اس سے کوئی بہنی فاضح نہیں ہوتے مکمل نہیں ہے مکمل یہ ہے کہ کلیسیا کیا ہے خدا کے لوگ خدا کے لوگ دو ہی کلیسیا ہے ایک خدا کی کلیسیا ہے اور ایک ابلیس کی کلیسیا ہے اور ہم نے یہ آج فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون سی کلیسیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور جب ہمار نزدیک آتے ہیں تو لکھا ہے کلیسیا زمین پر خدا کا خاندان ہے آلیلویا کلیسیا زمین پر خدا کا خاندان ہے جب خدا کے خاندان میں ہم شامل ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی بیماری نہیں رہتی کوئی بھی دکھ نہیں رہتا کوئی بھی گناہ ہماری زندگی پر اثر نہیں کر سکتا جب ہم خدا کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹییں ٹھیر جاتے ہیں جب وہ ہمیں دنیا سے راند کر کے چھن لیتا ہے پر گزیدہ بنا دیتا ہے تو کوئی بھی ایسی ابریسی طاقت ہم پر اثر نہیں کر سکتی بے شک ہم پریشان ہو جاتے ہیں کمزوری کی حالت میں ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں خدا ہماری کیا کرتا ہے افاظت کرتا ہے آئیے اپنے مجھدی ہماری کی طرف آئیں یہ کلیسیہ کا انتظام کیا ہے خدا کی طرف سے کوئی بھی پڑھنے میں مدد کا سرطہ لے ورنبی پڑھوں گا یہ بائی پیزر آئے جی پڑھنے جی اور سب پر یہ بات روشن کرو جو پھر ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا اس کا کیا انتظام ہے کیا کہ اب کلیسیہ کے وسیلہ سے خدا کی قرآ قرآ کی حکمت ان حکمت والوں اور جو پیار والوں جو عثمانی مقاموں میں معلوم ہو جائے شکریہ قرآ مقدس میں جب ہم آئیت مبارکہ دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بید ازن سے سب چیزوں کے پیدا کرنے مالے خدا میں پشیطہ رہا اس کا کیا انتظام ہے آئیتی سامنے لگی کہ رسول فرماتا ہے کہ وہ بید میں آشکارہ کرنا چاہتا ہوں جو خدا میں ازن سے پشیطہ ہے کس کے لئے قلیسیہ کا انتظام کیا ہے کلیسیہ بنی کیسے یہ چلتی کیسے ہے کلیسیہ کس کو کہتے ہے یہ سو اس بات کو فاضح کرنا چاہتے ہے اور سب پر یہ بات روشن کروں کیا کروں کیا بات روشن کروں جو بید ازن سے جو بید ازن سے سب چیزوں پہ پیدا کرنے مارے خدا پہ پشیتا رہا اس کا کیا انتظام ہے اب دیکھتے ہیں کلیسیہ کی جڑ کہا ہے اس کی جڑے کیا ہے جب اب دیکھتے ہیں بھاگی ادم کو بنایا کیا اس میں تو فرد تھے آدم اور اللہ پھلیسیہ آگے بڑھ ہلوک کو دیکھ مدسلہ کو دیکھ اور آخر بات آتی ابراہم پر ابراہم پر ابراہم پر جب یہ بات آتی ہے تو بداشتی سے باپ کی پندریات میں لکھ ہے نہیں جب یہ بات ہوئی تو سوری جب یہ بات ہوتی ہے تو مرد خدا نو کو دیکھے ابراہم تک بات آتی ہے اور خدا نے ابراہم سے کہا خدا نے ابراہم سے کہا تو اپنے وطن اپنے لاتے داروں سے اپنے گھر سے نکل اور اس ملک میں جا جو میں تمہیں دکھاؤں گا میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا تیرا نام سرف رج کروں گا سو تُو بھائی سے برکت ہو تُو بھائی سے برکت ہو جب خدا کسی کو برکت دینا چاہتا ہے اور خدا فرماتا ہے اپنی زبان مبارک سے دنیا سے لگ ہو جا دنیا سے کیا ہو جا اب تُو میری گلیس یہ بننا چاہتا ہے تو دنیا کو چھوڑ دے اپنے رشتے داروں کو چھوڑ دے ناتے داروں کو چھوڑ دے اس کا مطلب نہیں کہ خدا جب چھوڑتا ہے تو ہم بیر بھائیوں کو بھول جائیں نہیں ان جیسا قطار نہ رکھ ان جیسی سوچ نہ رکھ جب دنیا کی سوچ ان میں بڑی ہے ان کی سوچ سے ہٹ کے سوچ میں تجھے برکت دینا چاہتا ہوں اس نے کہا اپنے بطا سے کہ میں تجھے برکت ہوں گا تیرا نام سر فرانس کروں گا تو بھائی سے برکت ہو ہمیں اپنے قطار سے خدا من کی برکت کو حدوس ہوتا بھی لے جانا برکت ہوتی اور برکت اس پر آتی ہے جو رسیب کرنا چاہتا ہے جو اسے آسل کرنا چاہتا ہے ہر بندے کو برکت نہیں مل سکتی جو دنیا داری سے برکت ملے گی اور جب ہم دیکھتے ہیں اگروج 19 و آب اس کی 4 5 میں آئے کہ تم نے دیکھا یہ صحیح کی بات ہونے لگی ہے کہ میں نے بیسیوں سے کیا 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 اور تم کو گویا کام کے پڑوں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا اگر تم میری بات مانو اور میرے اہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت پھیلوگے اور تم میرے لئے کہنو یہ ایک ببل اور مقدس قوم ہوگے جب ہم خدا کے حکم پرمبر کرتے ہیں جب ہم خدا کی پہچان کرتے ہیں اس کو پہچان کرتے ہیں اور خدا کیا کہتے ہیں کہ اگر تم میرے حکم کو مانو گے تو یہ بنی اسیل کے لئے تھا اب یہ ہماری بات نہیں اور یہ صرف کون بنی اسیل سے خدا بات کرتا ہے اگر میرے حکم کو مانو گے تو تم میری خاص ملکیت ٹھیلو تمہیں میری خاص ملکیت ٹھیلو گے اور پھر یہ کہہ کہنو کہ ایک مبلکر اور مقدس قوم ہوگے مقدس گلیسیا ہوگے یہ ابھی تک ہمارا کوئی وجود اتر نظر نہیں آرہ یہ مجود اتر نظر نہیں آرہ یہ صرف بنی اسیل کی بات ہو لی ہے اور خدا کا بردہ کہتا ہے کہ میں وہ بھید جو اصل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پشیتا رہا اس کا کیا انتظام ہے ہم نے اس بات کو آج اس بید کو دیکھنا ہے کہ اس کا انتظام کیا تھا خدا بنی عیسائیل ہی کو کیوں پیار کرتا ہے اسے ہی کیوں کہتا ہے کہ تم میری خاص زمد ہو تم مقتص بان ہو اور لیکھا پھر اس تیس ناؤس پر چوتھ ہوا بیس پیار ملک ہے لیکھا خدا میں نے تم کو چھوڑا اور تم کو گولہ نوحی بٹی یعنی مصر سے لے آیا تاکہ تم اس کی میرا ز کے لوگ پیار ہو جب خدا بنی صاحب کا مطلب شہداد بنی صاحب کا مطلب چھونے ہوئے لوگ اور خدا ہم کہتا ہے تم میری کیا خاص امت ہو آپ کیا کہتا ہے میری میرا ز کے لوگ میری کیا ہو میرا ز کے لوگ اور یہ ابھی تک یہی بات بنی عیسائیل کے لئے چال رہی ہے اس تک خدا خدا نے مقدس قوم ہے سب قوموں میں سے جل لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت پھیر تاکہ اس کی خاص امت پھیر عزیز ابھی تک پرانی نبی میں ہماری کوئی وجود نظر نہیں آگا یہ صرف بنی عیسائیل کے لئے پیغام ہے اور یہ بید جو رسول ہے اسے آیا کرنا چاہتا ہے ظاہر کرنا چاہتا ہے تو جو خدا کے جو بید چھپا ہوا ہے اگر سے اس کا انتظام کیا ہے یہ خدا کہتا ہے کہ تم اب پہلا پتر اس کی دوسری اور نامی آئی ٹیک پہ تو لکھ ہے تم لے کر تم ایک برگزیتہ نظر شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی عمد ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے پھر لکھ اس یوم میں دوسرے باقیونی اس آیت میں لکھ ہے پاس ہم تم پردیس اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدس ہو کے ہم وطن اور خدا کے گرانے کے ہو گئے جب قلیس یا خدا کا گرانہ ہے اور ایکھر بائیول مقدس نئے ایت نامے پہ فرماتی ہے لیکھیں قطاب مقدس میں لکھ ہے کہ تم شاہی کہلو کا کیا ہو فیر کا اور بلکہ خدا کے گرانے کے ہو گئے کیا پہلا کرنی چینے بعد تیزی سی کیا تم نہیں جانتے تمہارے بدن رول قدس کیا مقدس ہے جب تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے خریدے کہہو بس اپنے بدن سے خدا کا جلال زہین کرو یہ جو بھید کی بات ہونی ہے یہ جو رات کی بات ہونی ہے تو بھی کہتا کہ اب قلیسیہ کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ملوم ہو جائے اب یہ بید جو جو آسمانی مقاموں میں ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اختیار والے کیا ہیں آسمانی مقاموں میں کون ہیں ان پر بھی یہ بید آشکارہ ہو جائے اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں مقدس قوم ہم کیسے بنتے ہیں ہم ہون سکین خدا تک کچھ کچھ کرتا جب تک وہ اپنے بندوں پر اپنے بید کو آشکارہ نہ کرے اور یہ رسول پر بید آشکارہ ہوا کہ اس کی کلیسیہ کا انتظام کی ہے پہلی تو برکت کس کے ساتھ تھی اس رائیل کے ساتھ تو جب ہم شاہی کہنوں کا فیرکہ بنتے ہیں تو اس کی خاص وجہ اس کی کیا خاص وجہ ہے میرے ساتھ نکالیں یہ سکسی کا مقصد کیا ہے اس دنیا میرے کوئی دو نفضوں نے بتائے کوئی بھی بتا سکتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے مشن کا مطلب کیا ہے مشن مشن کا مطلب ہے مقصد مشن کا مطلب کیا ہے مقصد اور خدا بد یہ سمسی کا مقصد یہ ہے اور یہ تھا اور رہے گا وہ کوئیوں کو ڈونڈے اور نجات دینے آیا ہے وہ کوئیوں کو ڈونڈے اور نجات دینے آیا ہے جب یہ سمسی نے سلیپ پر جان دی جب یہ سمسی نے ہمارے لئے فیتیہ دیا تو ہم بھی اس کے خون کے نسیلہ سے کس کی مراز ہوئے کس کی خدا کی حالیلویہ اس نے اپنے خون کے نسیلہ سے اس گناہ میں ہمیں شابر کر دیا جو مقدس قوم تھی جو خدا کا قرآن نہ تھا اور ہمیں بھی کیونکہ لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا گروہ تا پیٹا پکش دیا تا کہ جو کوئی اس پر ایمان اللہ حلاق نعف کے امیش ہا کی زندگی پائے اور رام مقدس میں بڑے واضح طور پر لکھتا ہے اس جو تیزہ با اس کی دوسری سے پانچ ہی آیتہ دیکھیں لکھا یعنی یہ کہ مسیح یسو میں غیر قوم خوش قبری کے وسیلہ سے میراز میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہے کس میں خوش قبری کیا ہے خوش قبری کیا ہے یسو سی خوش قبری کیا ہے ہم یسو سی کے وسیلہ سے کیا ہوئے ہم بھی میراز میں شریک ہوئے پہلے تو شریک جنب بنی اسرائیل تھی پہلے تو وہ تھے اور پھر لکھا بدن میں شامل ہوئے کس بدن میں یسو سی کے بدن میں شامل ہوئے اور پھر لکھا وعدے میں داخل ہے پھر لکھا وعدے داخل ہے کس کے نسیلہ سے اس دوسر باب اس کی باب میں دیکھ لکھ ہے کیونکہ اگلے زمانہ نے مسیل سے جدا اور اسرائیل سے خارج اگلے زمانہ میں پہلا جو زمانہ تھا جس کی بات کر لیتے تو ہم کس سے جدا تھے مسیل سے جدا واضح میں جالی کیا بات کر لیں یہ خدا کی انتظام کلیسیہ کا جو انتظام ہے جو خدا کے راز میں چھوپا تھا راز تھا خدا کے پاس تھا یہ راز حسول پر خدا نے کھولا کہ ہم کس میں شامل ہیں یہ سوسی کے خور میں شامل ہیں پہلے اگلے زمانہ میں مسیل سے اسرائیل سے خارج تھے جنہ ہوئے لوگوں سے کارش نے پھر لکھا ہے اور یہ سوسی سے چڑھا اور اسرائیل سے کارش اور وعدہ کے اہدو سے نا واقف وعدہ کے اہدو سے نا واقف تھے خدا محبت ہے ہار کڑا کریں یہ سوسی محبت ہے پاک روم محبت ہے تاریہ یہ سوسی کے نام دیکھیں کیسے اگر خدا محبت ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو وقت دیا اگر بیٹا محبت ہے تو اس نے اپنی چان فیدیا میں دی دی اگر با خلو محبت ہے تو آہ خل کرتے وہ ہماری شفایت کرتا ہے مجھے ایک اور سان دے اے خدا اس بیٹھی کو ایک اور سامنے دے میں اسے سمجھ ہوں گا اسے تچ کر گا اسے برکت گا یہ تینی تصورے کی مجھول آئیں یہ تینوں چیزیں تسلیس کا لفظ بائیول نہیں استعمال نہیں ہوا کہیں نہیں لکھا لیکن تسلیس ہے تسلیس مجھول ہے بائیول میں اس کا ذکر نہیں تسلیس کا لفظ نہیں مجود خدا باب خدا بیٹا خدا برو اور جب ہم یہ ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت میں جھیڑ نہیں سکتی اب بات کرتے ہیں یہ خدا کی تلیس کا انتظام تھا کیا تو ہم وعدہ میں شامل اس کی بیراس میں شامل ہیں اور جب اس نے گل سی اور دوسر آپ اپنے پتر میں لکھا اس نے حکومت اور اختیار اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برلہ خواشہ بنایا اور سلیم کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شاہ رہنا بڑھایا حیقر کتنے زام میں بڑی تھی چھالی سال 46 سی ہیکل کو بنتے بنتے لگ گئے تھے اور یسوسی نے کہا میں اس ہیکل کو تین دن میں داگ دے کی کرتا گا کھڑا بھی تو شہرعہ کے عالموں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے چھالی سال اس ہیکل کو لگ گیا ہے اور یہ کہہ رہے کہ تین دن داگ گا تے بنا گی تھا لیکن وہ ہیکل کی بات نہیں تھے کر رہے جب سلمان نے بادشاہ نے یہ ہیکل بنائی تو اس نے کہا اے خدا جو بھی ہیکل کی طرف روح کر کے مو کر اس کی فریاد کو سننا اس کی دعا کو سننا جو ہیکل کی طرف مو کر کے بعد گھلے دی سنسی نے کہا میں اس کو میں کروں گا ایو کتاب میں لکھا ہے کہ حکمت یہاں نہیں ملتی حکمت کا یہاں کام ہے ہی نہیں حکمت کا کوئی دنیا سے تلق ہی نہیں حکمت کو دنیا دیکھتی ہی نہیں کیونکہ حکمت دفن ہو گئی تیس سے تیم مورتوں میں سی جی اٹھی اور از مار پر چاہتی حلی لئی آپ دیکھیں مطاب ہی حکمت ادھر ہے نہیں کیونکہ دنیا سے کوئی تلق نہیں ہے کیونکہ حکمت اوپر سے جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی زدگی کا سبا بلدی تو وہاں مبادی میں ٹائم دیکھ دے مجھے مطابق ہم سوال ہوتا ہے تو بہتا کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بنے کا تو بیٹیوں کا تو نام نہیں ہے پریشان انگلیش کی بائیل پڑھیں تو لیکھ ہے children اور اس کا مطلب ہے اولاد اس کا مطلب ہے فرانک کا مطلب ہے اولاد اس کا مطلب ہے اولاد اور آج میں بیٹا بھی ہوتا ہے اور آپ آگیا آپ بھی خوش تاریہ پی جس سک سک نام مطلب بنے کا حق مکشہ اور پھر کیا ہوتا ہے اب یہ بات ہے کہ اسی بہلا بات اس کی 21 22 پہ لکھا ہے اور ہر طرح کی حکمت اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلان کیا جو نہ صرف جہاں میں بلکہ آنے والے جہاں میں بھی لیا جائے کیا خدا نے سب حکومت کو سب کو کیا کا دیا یہ سمسی نے کیونکہ لکھا ہے سب کچھ اس کے پویت نے کر دیا کس کے یہ سمسی کے علیلویہ اور سب چیزوں کا صدار بنا کر کلیسیا کو دے دیا سب چیزوں کا کیا صدار بنا کر کس کو دیا کلیسیا کو اور مسی کلیسیا کا سار مسی کلیسیا نائی پاسٹر سار جو بھی ہم کہتے ہیں یہ میری کلیسیا یہ میری کلیسیا لیکن یہ سب کس کی کلیسیا یہ سب سب کی کیونکہ وہ ہمارا سار ہے اور اس نے چن لیا ہے کہ میرے لوگوں میں کیا طرح منا دی کرو بچار کرو کیونکہ یہ باپ کو یہ پسانت آیا کہ ساری معمولی اس مسی در 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 ایکیس میں یہ سلسی نے ہمیں اس برو میں گروپ میں شامل بھی کار دیا ہے اب بہت بڑی جنگ ہے جو شیطان کے درمیان اور مکلیسیہ کے درمیان ہے جو در اس میں لکھ ہے تا کہ مکلیسیہ کے دشیلہ سے خطاقی طرح طرح کی حکمت اور ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں معلوم بوجی لکھا ہے مقاسوہ اس کا بار باب اس کی بار یا تم لکھ ہے اے خوشکی اور طریق تم پر افسوس کہ ابلیس بڑے کہر سے اتر کا تمہارے پاس آ گیا ہے اور وہ جو جہاں کا خدا ہے دنیا کا سرطار ہے طریقی کا حاکم ہے ہوا کی عملداری کا حاکم جہاں کو بمرہ کرنے والا وہی پرانہ سام ابلیس یعنی شیطان کہلاتا ہے وہ آیا ہے جو ذہنوں کو منتشر کرتا ہے جو والد کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے جو بہن کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے جو کلیسیا میں تفڑکہ ڈالتا ہے جو کلیسیا کو ایک نہیں ہونے دیتا وہ تمہارے پاس بڑے کہہ میں اتر آیا ہے اور اس کا بہت خواہ جس آیا اس میں چودے بہا میں لکھا ہے اے صبح کے روش ستارے تو کیوں کل اسمان پر سے گر پڑا اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کل زمین پر پڑکا تو تو اپنے دن میں کہتا کہ میں اسمان پر چڑھ جاؤگا میں اپنا تک دعا کے ستاروں سے بھی اچھا کروں گا میں بادلوں پر چڑھ جاؤ گا میں خدا تعلیٰ کی ماند ہوگا خدا کے خلاف اس نے کوفر بکا کیونکہ خدا کی ذات میں اور کوئی شریک نہیں ہو سکتا اور کوئی خدا نہیں جو غیور خدا ہے اور کوئی خدا نہیں جو قادر مدلک ہے اور کوئی خدا نہیں جس نے اپنے بیٹے کو بخش دیا ہے اور کوئی خدا نہیں جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی فکر کرتا ہے وہ ہی ایک خدا ہے جس کا ہم گرہ ہے اللہ اللہ بیٹے وہی ہماری بیٹر کرتا ہے اور رہا دیکھیں گے لکھا ہے گرس خدا مند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو اور خدا کے ساب اتھیار باند لو تا کہ تم عبریز کے منشوبوں کے مقاقع میں قائم رہ سکو کیونکہ ہمیں خون اور گوز سے لڑائے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کی طریقی اجارت کیون رہانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں قومی رہانی فوجیں تو رہے بھی کہاں نہیں آسمانی مقاموں میں یہ کوئی بات جلستی نہیں ہے جی ایم فیم آم فیم بلتا سمجھ نہیں سکتا یہ صرف خدا کی قدیس اس کے لوگ اس بات کو سمجھ سکتے تو خدا کے لوگ اس کے سامنے اس بات کو سمجھ گئی کہ ہماری جو لڑائی ہے کسی جسم کے ساتھ نہیں کسی پادری کے ساتھ رہی کسی منسطی کے ساتھ رہی ہمارا مقابلہ کسی کے ساتھ رہی ہمارا مقابلہ ہے عبریز کے ساتھ اور اختیار والوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے جو رہانی فوجے ہے کدھر رہتی ہے کتنے آسمان ہیں کون کون سے پہلا آسمان جو فضاء کھیلاتی ہے جتنی جون نظر جائے آسمان ہے جدر پرین دے اُٹھتے ہے دوسرا آسمان ہے تان جہاں چانس تارے ہے ٹھیک ہے تیسر آسمان ہے جہاں خدا کا تخت ہے اور خدا کا بتا کہتا ہے کہ یا تیسر آسمان پر اٹھایا تو یہ کدھر رہانی فوجی یہ خدا کی سکولت کر سکتی ہے نہیں یہ نیچے کی دلیہ جو شرارت کی فوجی کہا جاتی ہے آسمان مقابل میں رہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ فضا میں رہتی ہے یا چاہ اس طال میں رہتی لیکن آسمان پر ان کے لئے جگہ نہیں ہے شرارت کی ان رہانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقابوں میں رہتی ہے ابلیس سوالے فرشتے نیچے گر آئے تو آپ وہ فرشتے ابلیس کی جو فوج ہے خدا کی کلیسیا کو تانگ کرتی ہے کلیسیا کون ہے کلیسیا کا مطلب کی ہے کلیسیا میں تو خوبی ہونے چاہئے کون کون سی پھر خدا کی کلیسیا ہو کون سی بولے جلدی بولیں کیا گناہ نہیں ہونا چاہیے اور نئے سیرے سے پیدا ہونا چاہیے اور جناواز رہن کرنا چاہیے لیکن ساری باتیں اچھی ہیں واجب ہیں لیکن کلیسیہ وہ ہے اے مقدزو یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے اور یہ سوسی کی جو گواہی دیتے وہ خدا کی کلیسیہ ایلویہ اور ہم حکموں کو بھی عمل کرتے ہیں اور یہ سوسی کی دعا ہی بھی دیتے ہیں لیکن شہادت اور شریعت پر گوھر کر شہادت کی ہے یہ سوسی مان گئے تیسے تین زندہ ہوئے آسمان پر چڑ گئے یہ شہادت ہے اور شریعت گیا ہے کہ پورے دل سے پورے جان سے اپنے خدا خدا سے محبت رکھ بڑے سا جب بمراہ ہوگی تو مردے خدا موسیٰ کے بعد مردے خدا یشوا لیڈر ہوا اور پوریسیہ کو ساری بڑے ساڑ کو کٹھا کٹھے کہتا ہے میں اور میرا گرانہ صرف خدا مد ہی کی تو آج ہم بھی یہی کریں میں اور میرا گرانہ صرف خدا مد ہی کی کیا کریں گے پرستش کریں گے اور اگری سے لڑیں گے کیونکہ وہ بڑے کہہ سے اترا ہوا ہے وہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور ہمیں اس پر قابو کرنا ہے قابو کس کا طرح کرنا ہے اپنے آپ کو باپ کریں اور آج مقدس مجمع ہے اور اس میں جماعت کو لکھا ہے کہ اپنی جماعت کو کیا کریں گے باپ کریں تو آج جماعت کیا ہونے آئی وہاں کو ہونے آئی جو ذید میں بوجھ ہے بوکس گس سب کچھ آج گلیے دو خدا کے قرآم اور آج خدا ان سے کہے کہ خدا ان اپنے قرآم ہم کے وسیلہ سے مجھے باپ کر کیونکہ قرآم آگ ہے بسم کرتے والی آگ ہے وہ ہمارے گناہوں کو گندگی کو بسم کرتے خدا کا قرآم اتھوڑا ہے جو ہماری جو قطورت اسے چکنا چھوڑ کر دیتا ہے خدا کا قرآم دو دنی تلوار ہے جو بند بندر گودے گودے کو چیر دیتی ہے وہ جو گندگی کا جو گندگی ہمارے ذات ہمیں پاک صاحب کرتا ہے اور جب ہم اس کے گواہ پڑھتے ہیں لیکھا ہے آمان کی کھا پہلیا ہم کیا 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 مکدس مقید سون کی مار فتح لکھیں گے جی ٹھائیس سو مابوس کی تنیس بیس آئے دیکھیں جو لکھیں پس تم جا کر سب موموں کو شگیر در خدا کی کلیس ہمیں شامل ہو سکتے ہیں خدا کے لوگ بن سکتے ہیں اور پھر لکھیں میرے حکموں کی تعلیم دو اور پھر لکھیں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ مورا کیونکہ جو بھی اس جسم کو برباد کرے گا جو اس حیکل کو برباد کرے گا خدا اسے کیا کہہ دے گا برباد کرے گا یہ خدا مکے اقلام نے کیونکہ مدار سو پانچ بابا اس کی نامی امریک ہے کیونکہ زبا ہو کر کس نے یہ سمسی نے خدا کے واضطے لوگوں کو خرید لیا ہے اور یہ نہیں کہ صرف چند لوگوں میں سے ہر قوم ہر کبھی نے اہد زمان اور عمد سے خدا یہ سمسی نے خدا کو حاصل کرے خدا چاہتا ہے کہ ہارے میرا بیٹا اور میری بیٹھی پھیلے خدا چاہتا ہے کہ جب مقدس جمال نئے یروشترہ پہ تاہ بلو تو اس میں یہ بھی کلیسی شامل آلیلویہ تم اس میں شامل ہونے کے لیے آج یہاں ہے اپنے کرانے کے لیے اسلامتی چاہیں کلیسی کے لیے اسلامتی چاہیں اور رام مقدس میں لکھا جس ملک میں رہتے اس کی اسلامتی بھی ملک کے لیے دعا بھی ہوگی گھردے بھی ہیں کوئی بھی ایسا چل 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 نہیں جہاں ملک کے لیے دعا نہیں ہوتی یہ بھی ہمارا گھر ہے بہت خوبصورت ہے اگدان میں یہ دیا ہے اور لکھا ہے ہم اس میں مسافر ہے یہ دنیا کیا ہے مسافر کھانا ہے ہمارا یلوشلان کی راہ کو دیکھ رہے اب وقت ہے عزیزو کہ اپنے آپ کو کیار کریں اپنے ذینوں کو خیانوں کو بدلیں سوچوں کو بدلیں سوچ نہیں کریں اور رام مقدس آج کا جو رام مقدس ہے اسے ہم پاک ہمیں دھو دے ہمیں پاک کر دے تاکہ ہم خدا منتی بادشاہی کو دیکھ سکیں خدا کی دوسری آمن میں شامل ہو سکیں اور اس کا ہوا میں اڑھا کیا کریں جب تک کلیسیہ تیار نہیں ہوگی خدا منت کا آنہ نام کے بات اب وہ ہمارا ویڈ کر رہا ہے انتظار کر رہا ہے وہ جاتا کہ سب لوگ ساری کلیسیہ شامل ہو اور جہاں میل وہاں لکھا جاتا تمہارے لیے چھڑا جاتا تو دین ہم دنیا کیسا آگا تو کس کو جو میراز کے لوگ ہیں جو خاندان کے لوگ ہیں جو اس کی مقدس قوم ہے جس کو اس نے پاک کیا ہے وہ نے لیے کے لیے آ رہا ہے اگر اگلیسیہ ہی نہیں پیار چاہتا ہے کہ ہارے کی توبہ تا نوبر پہنچے آج ہم فلیسی ہے اس کے بیٹے اپیل دیا ہے فلیسی آئیے ہے اس کے حقوں پر عمل کرے اس کے حقوں پر عمل کرے اور یہ سبسی کی دواہیے دے تو دین ہی ہم اس کے بیٹے اپیل دیا کہہ سکتے ہیں خدا اس کلام سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں آمین